بچوں کی سکول کا پہلا دن بہت خاص ہوتا ہے اور ہم سب بہت ایکسائٹڈ ہیں نیو یونی فارم، نیو سکول اور بہت ساری مستی کے ساتھ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فرس ڈی آف سکول کیسا تھا میرے بچوں کا ہم نے کیا 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 بچوں کی سکول کے لیے تو چلیے چلتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم چو می چینل آج کا دن بہت خاص ہے میرے لیے کیونکہ یہ میرے بچوں کے لیے پہلا دن سکول کے لیے ان سعودی عربیہ میں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک لسٹ بنایا ہے کہ کیا کیا چیزوں کی زورت پڑتی ہے بچوں کے سکول کے لیے کیونکہ ہم ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری آئے ہوئے ہیں تو بچوں کی چیزیں کیا تھی کیا نہیں تھی میں نے اس کے لیے پورا لسٹ بنایا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے سنٹر پوائنٹ جو بھی چیزیں ہمیں خرید نہیں تھی ہم یہاں سے خریدیں گے اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں سنٹر یہاں پہ دیکھنا ہے ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہے اور کیا چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہے پھر ہمیں کہیں اور بھی جانا پڑے تو چلی اندر چلتے ہیں بہت بڑا ہے سنٹر پوائنٹ چلتے چلتے تھک جاؤ گے اس لیے ہم سب سے پہلے اوپر چلے گئے کہ وہاں پہ ہوم باکس بھی تھا ہمیں سٹڈی ٹیبل بھی چاہیے تھا تو ہم فرسٹ وہ دیکھنے کے لیے اوپر گئے یہ دیکھئے نیچے کا حصہ ہے ہوم باکس میں آ گئے تھے یہاں پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی لیکن پرائز جو ہے وہ اچھا خاصہ ہی تھا آفر میں تو کچھ نہیں تھا یہاں پہ بس ہم چیزیں دیکھ رہے تھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ یہ کچھ اور تھا کہ نیو کنٹری ہے اور نیو سکول ہے یہاں پہ ان آیا نے زید پکڑ رکھی تھی کہ اس کو ٹوائے ہونا ہے تو اس نے یہ ٹوائے خرید لیا یہاں پہ ہم نے چیزیں خرید لی جو ہمیں چاہیے تھی اس کے بعد یہ جو ڈے ہے یہ سکول کے ایک دن پہلے کا دن ہے جہاں پہ میں یونی فارم کو ریڈی کر رہی تھی آئرن کرنا ضروری ہے تو ایک دن پہلے ہی ہم لوگ ریڈی کر کے رکھ لیں گے تو ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی اس لئے میں نے ایک دن پہلے ہی سارے کام کر کے رکھ دیئے تھے جیسے کہ کپڑے بچوں کے یونی فارم جو ہے آئرن کر کے رکھنا اور بچوں کے شیوز ریڈی رکھنا یہاں پہ ان آیا کو بھی میں نے سکول میں ایڈمیشن کروایا ہے پری کے جی میں وہ بھی انشاءاللہ جائے گی بھائی کے ساتھ تو ابھی یہاں پہ میں بچوں کے بیگ ریڈی کر رہی ہوں یہ فرسٹ آنایا کا بیگ ہے میں اس میں رکھوں گی ضروری چیزیں جو اس کی میم نے کہا ہے وہ ساری چیزیں میں آنایا کے بیگ میں رکھ دوں گی یہاں پہ جب آنایا کا بیگ لیا تھا ہم نے اس نے بیگ میں چیزیں ہاں پہلے سے ہی رکھ دیا تھا اس نے اس کے بوگز اس کے ٹوائز اس نے اس میں ہی رکھ دیا تھا اس کو بہت خواہش ہے اسکول جانے کے لئے میں نے اس کو بتایا کہ آپ بھی جاؤ گے بھائی کے ساتھ اسکول کو تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے بھائی کے ساتھ اسکول جانے کے لیے یہ دیکھئے اس کے بکس اس نے اس میں ڈال کے رکھا تھا تری بکس تھے دیئے تھے اسکول میں تو میں وہ تری بکس رکھ دوں گی ٹیکس بکس ہیں یہ رکھئے اس کے ساتھ میں رکھ دوں گی پینسل اور کریونز یہ بھی میں ڈال کے رکھ دوں گی پتہ نہیں نا وہ لوگ کیا ہوگا فرسٹ دن تو فرسٹ دے کے حساب سے جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی رکھا ہے اس کے بعد بول دیں گے وہ کہ کیا چیز بھیجنا ہے اور کیا نہیں اس لئے میں نے اپنے حساب سے بیگ ریڈی کر کے بھیج دیا تھا انایا کو ڈروائنگ کرنا بہت پسند ہے وہ جب گھر پہ بھی ہوتی ہے تو صرف ڈروائنگ بک لے کے بیٹھ جاتی ہے ڈروائنگ کرنے کے لئے فائی منٹس ہی صحیح اس لئے میں نے کریونز لیا ہے اس کے لئے اور یہ سب میں اس کے بیگ میں رکھ دوں گی ایک دن پہلے ہی سب ریڈی رکھنا ہماری لئے بہت ایزی ہوتا ہے پیرنٹس کے لئے خاص کر مدرز کے لئے آپ لوگ بھی مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کے بچوں کا پہلا دن اسکول کا کیسے تھا آپ لوگ کیسے منیج کرتے ہیں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں ابھی تھا علیان کے بیگ کو ریڈی کرنا تھا علیان کا بیگ ہم نے دبائی میں ہی خریدا تھا جب ہم لوگ آ رہے تھے سعودی شیفٹ ہونے کے ٹائم پہ ہم لوگ وہی خریدے تھے علیان کو ٹرولی بیگ ہی پسند ہے اس لئے ہم نے اس کو ٹرولی بیگ ہی لیا ہے جب ہم ایڈمیشن کروا کے آئے تو ہم لوگ تبھی یونیفارم اور سارے بکس وہی پہ آویلیبل تھے تو ہم ساری چیزیں لے کے آئے ساتھ میں ایک دن پہلے ہی یعنی کہ ٹو ڈیز میں مجھے بچوں کے سکول بھیجنا تھا تو ساری چیزیں بہت جلدی جلدی منیج کرنی تھی مجھے اس لئے میں اپنے کام پہ لگ گئی تھی کہ بچوں کا بیگ ریڈی کرنا ہے بچوں کی یونیفارم ریڈی کرنا ہے ایک بچہ اگر سکول جائے تو سمجھ نہیں آتا جلدی جلدی ہو بھی جاتا ہے لیکن ایک سے جب دو بچے سکول جانا ہوتا ہے تو یہ پیرنٹس کے لئے مدر کے لئے بہت ہیٹرک ہوتا ہے تو ایک تو گلف کنٹریز کے جو سکول ہیں اس کا ٹائمنگ ایک الگ ہوتا ہے انڈیا کا ٹائمنگ الگ ہے اور یہاں کا ٹائمنگ بہت different ہے اس لئے جو ہے ایک دن پہلے یا جو بھی چیزیں بچوں کے کہاں ہیں وہ ہم پہلے ہی کر کے رکھیں گے تو یہ ہمارے لئے easy ہے ہم مدرز کے لئے ہی ایک بہت اچھی بات ہے یہ کہ ہم پہلے ہی arrange کر کے رکھ لیں ساری چیزیں تو یہاں پہ میں نے ساری چیزیں ریڈی کر لی تھی بچوں کے bags, books اب یہ دیکھیں یہاں پہ بچوں کی ساکس اور شوز بھی مجھے ریڈی کرنا تھا علیان کے لئے black شوز ہیں اور black ساکس ہیں یہ کام میں اس وقت کر رہی تھی جب بچوں کو میں نے سلا دیا تھا دوپہر کے ٹائم پہ کہ بچوں کو ایک اچھی سی نیند ہو جائے اور پھر شام میں دینر کر لے کے پھر جلدی سلا دوں گی تو وہ مارننگ میں اٹھنے کیلئے انہیں easy ہوگا 5.30 کو اٹھنا ہوتا ہے تو اس لئے میں انہیں سلا دی تھی اور میں اپنے کام پہ لگ گئی تھی یہ مجھے سب آرینج کر کے میں رکھ لوں تو یہاں پہ میں نے سب آرینج کر لیا تھا اب یہ ہے میں اٹھ گئی تھی 5 کلوک کو بچوں کے لنچ بوکس کے لیے تو یہاں پہ میں پریپیر کر رہی ہوں ایک healthy لنچ بوکس جو کہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے سعودی عربیہ میں usually two breaks ہوتے ہیں so make sure to pack a balance meal یہاں پہ میں پریپیر کر رہی ہوں براون بریڈ ایک چیز سینڈوچ جو کہ بچوں کو کھانے میں بھی easy ہوگا 5 کلوک کو اٹھ گئی تھی میں اور یہ سب ساری چیزیں مجھے جلدی جلدی ready کرنا تھا کیونکہ دیکھے دیکھے تک morning کا ٹائم گزر جاتا ہے اور وین جو ہے وہ آئے گی 6.10 یا 6.15 تک کیونکہ آج تو پہلا دن تھا تو پتا چلے گا کہ first day جب آتے ہیں when ہو یا بچے ہو تو سمجھ جاتا ہے کہ کتنے بچے آئیں گے اور کتنے بچے جائیں گے تو یہ first day بہت main ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنی کے لیے بچے نا رات کو سو گئے تھے خوشی خوشی کے morning میں ان کو اٹھنا ہے ready ہونا ہے اور school بھی جانا ہے انہایا بھی بہت excitement تھی اس کو school جانا ہے بھائی کے ساتھ بر اس کو پتا نہیں تھا کہ boys section alegg ہے اور girls section alegg ہے بٹ وہ خوش تھی کہ وہ اب بھائی کے ساتھ school جا رہی ہے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے دو سینویچ ready کر لیے اور میں ساتھ میں کچھ fruits بھی دوں گی بچوں کو lunch box کے ساتھ fruits بھی ضرور دیں بچوں کے لیے اچھا رہے گا اگر یہ نہ کھا سکیں گے تو بچے at least fruit تو کھائیں گے اس لیے میں fruit بھی دیتی ہوں اور healthy جتنا ہو سکے healthy lunch box دینے کی کوشش کرتی ہوں اور مزید کی بات تو یہ ہے یہاں پہ سب میں اکیلے ہی کر رہی تھی کیونکہ husband تو تھے نہیں husband تو بھائی چلے گئے تھے job کے سلسلے میں اپنے کام کے سلسلے میں تو یہاں پہ میں اکیلے ان کو first day بچوں کو میں نے پیچ دیا school کو تو اکیلے کر لینا بھی ایک سب سے بڑی بات ہے تو یہاں پہ میں بچوں کے tiffin ready کر رہی ہوں وہی سینویچ رکھوں گی اور baby carrots بھی ہے میرے پاس اور اورنج بچے اگر سینویچ نہیں کھائیں گے تو کم سے کم fruit تو کھائیں گے یا پھر anaya کو carrot بہت پسند تو اس لیے میں اس کے لیے وہ بھی رکھ دوں گی اور alayan کیو بھی میں رکھ دوں گی آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ لنچ باکس میں بچوں کو کیا دیتے ہیں لیکن مجھے بھی ایک آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ کیا دیتے ہیں لنچ باکس میں کونسی دیش کونسا جو بچے پسند کرتے ہیں اس طرح کے ڈیشز میں بھی آپ کو شیئر کروں گی کہ میں اپنے بچوں کو لنچ باکس میں کیا دیتے ہوں تو یہاں پہ دونوں کے باکس ریڈی کر لیے میں نے water bottle بھی میں نے بھر کے رکھ یہ تھے آپ چاہے جہاں بھی رہیں انڈیا میں ہو یا گلف کنٹریز میں ہو دنیا کی کونسے بھی کونے میں ہو ہر سکول کا اپنا اپنا ایک ٹائمنگ ہوتا ہے تو ہمیں ٹائمنگ کو سب سے پہلے انڈرسٹان کرنا پڑتا ہے کہ بچوں کے سکول کا ٹائمنگ کیا ہے اس کا شیڈول کیا ہے گلف کنٹریز میں سکول مارننگ جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے بچوں کو رات میں جلدی سلانے کے عادت ڈالیں میں بچوں کو رات میں نائن او کلوک سلا دیتی ہوں کیونکہ مارننگ میں انہیں اٹھنے کی عادت پڑ جائے جلدی یہ نہ ہو کہ پھر وہ نیند میں اٹھے تو سارا دن ان کا سستی میں چلا جائے گا کیونکہ بچوں کا ذہنی طور پر ریڈی ہونا بہت ضروری ہے ورنہ پھر بچوں کا مور رہے گا نہیں سکول میں جائیں گے تو بچوں نہیں ہوں گے کسی چیز میں تو بیٹر ہے کہ ہم بچوں کو پہلے ہی سکول جانا ہے آپ ان کو انکریج کرنا ہے کہ آپ سکول جاؤ گے تو آپ کو نیو فرنڈز ملیں گے نیو ٹیچیرز نیو انویرون ملے گا تو اسی طرح میں نے آنایا کو بھی ریڈی کیا تھا ماشاءاللہ سے تو میں آنایا کو پورا بتا دیا تھا اور آلیا کو بھی میں نے نیو ہے تو نیو اچھا ہوگا آپ کے لئے تو یہاں پہ بچے ریڈی ہو گئے تھے آلیا نے یونی فرم پہنا تھا آنایا کوئی یونی فرم تو ہے نہیں یہاں پہ دونوں ریڈی ہو کے بیٹھ گئے تھے یہ دیکھئے اسکول جا رہے ہیں آنایا کو کہا میں بیگ میں لے لوں گی اس نے کہا نہیں ماما بیگ میں لے لوں گی اس نے اپنا بیگ خود ہی لے لیا آلیا نے بھی اپنا بیگ خود ہی لے لیا کہ وہ کہا کہ میں اپنا بیگ میں خود ہی لے کے جاؤں گا تو یہاں پہ ہم آکے باہر ویٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آئے گی سکول کی جو بس ہے وہ وہ ہی نیر جو ایریا ہوتا ہے وہ وہ ہی پہ جاتی ہے تو یہاں پہ سکول بس نہیں آئے گی تو اس لئے ہم نے پرائیویٹ وین لگا دیا تھا تو پرائیویٹ وین جو آئے گی اس میں سیم سکول کے بچے ہی رہیں گے اور ساتھ میں کلاس ٹیچر بھی تھی وہ سکول کے تو یہ اچھا تھا کہ بچے کم سے کم سیفٹی رہیں گے یہ دیکھئے وین آگئے اب بچے جا کے بیٹھیں گے وین میں یہاں پہ بیٹھ گئے تھے بچے وین میں تو اس کے بعد جو ہے میں گھر گئی واپس تو پھر آنے 145 کو آگئے تھے لو پھر میں ان کو پک کر لی اور میں نے ان کو پوچھا فرس ڈے کیسا تھا لیا ان کو میں نے پوچھا انایا کو پوچھا انایا نے تو بتا دیا کہ اس نے کیا کیا سکول میں تو یہ تھا فرنس میرا اچھ کا ولوگ تو آپ کو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں شیئر کریں اپنی ریویوز آپ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں پھر ملیں گے اللہ حافظ